آج کل ساری دنیا کے انڈسٹری چائنہ منتقل ہو چکی ہے جاپانی کمپنیوں کی مشینری سے لے کے موبائلز تک اب چائنہ میں بنتے ہیں اس کی وجہ چائنہ میں میسر سستی سکلڈ لیبر اور ٹیکس پالیسیز میں نرمی ہیں بہرحال ہر شعبے کے کاروباری حضرات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چائنہ سے ہی مال منگواتے ہیں اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ چائنہ سے مال کون کون سے طریقوں سے منگوائے جا سکتا ہے میں ہوں اکرہ ڈائڈی وٹو ٹیک چینل کی طرف سے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹسکیشنز کو آن کر لیں تاکہ جتنے بزنس آئیڈیاز میں آپ کو بتاؤں اس کی نوٹسکیشنز آپ تک پہلے پہنچ جائے کیونکہ مجھے آپ کو سکھانا ہے اور آگے پڑھانا ہے اگر آپ ذاتی استعمال کے لیے چائنہ سے کوئی سامان منگوانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ آن لائن شاپنگ ہے اس کام کے لیے بہت سی ویب سائٹس ہیں مگر سب سے مشہور علی ایکسپریس ہے اس سے آپ ایک عام صارف یعنی کسٹمر کی حیثیت سے ایک یا دو آئیٹم یا اس سے بھی زیادہ آن لائن چیزیں منگوا سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو صرف ایک کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کی ضرورت ہے اور ریپلیس کریں پیمنٹ دیں اور منگوا لیں آج کل ہر بینک کریڈٹ کارڈ آفر کر رہی ہے اس کا استعمال بھی بہت ہی آسان ہے علی ایکسپریس سے منگوانے والے آئیٹمز میں سے کچھ کی ڈیلیوری تو فری ہوتی ہے اور کچھ کا خرچہ دینا ہوتا ہے یعنی آپ نے جو چیزیں منگوائی ہیں اس کے ساتھ آپ کو ڈیلیوری چارجز بھی پی کرنی ہوگی یہ سپلائر کی مرضی ہے لیکن پروڈکٹ کی تفصیل کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری چارجز کتنے ہوں گے اگر آپ ایک کاروباری فرد یا کمپنی کے طور پر چائنہ سے مال منگوانا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے کچھ شرائط ہیں جو پوری کرنا لازمی ہیں وہ شرائط یہ ہیں سب سے پہلے تو آپ کی ایک سیلز ٹیکس ریجسٹر کمپنی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس امپورٹ کا وی بی او سی اکاؤنٹ ہونا چاہیے تیسری اور ہیم بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ پر لگنے والے کسٹم ڈیوٹی کا علم ہونا چاہیے یہ ڈیوٹی زیرو پرسنٹ سے ففٹی پرسنٹ تک بھی ہو سکتی ہے سیلز ٹیکسٹ, ہولڈنگ ٹیکسٹ اور ایکسٹرا خرچے بھی شامل ہیں جب آپ اپنے سپلائر کو آرڈر دیں گے تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ کریں دوسرا طریقہ ہے ایل سی کھلوانا مگر شروع میں سپلائرز ایل سی پیم نہیں مانتے اس لئے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ بھیجوانی ہوگی بلکہ آج کل آئی فارم بھڑا جاتا ہے جس کی ڈیٹیلز آپ کو ایمپورٹ پروسس میں آنے پر علم ہو جائے گی یہاں بھی دو راستے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسٹم کو پروڈکٹ کے اصل قیمت بتا کر پورا ٹیکس دیں تو آپ ساری کی ساری رقم اپنے بینک سے بھیجوائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسٹم والوں کو کم قیمت بتائیں تو آپ کچھ حصہ اپنے بینک سے بھیجوائیں گے اور باقی کسی ہینڈی والے سے بھیجوائیں گے جو گیر قانونی ہیں لیکن پاکستان میں اسی فیصد سے زیادہ لوگ ایسا کر رہے ہیں پرائز کا طریقہ اور شرائط جب آپ سپلائر سے مال مانگوائیں گے تو پیمنٹ اور آرڈر کی کچھ شرائط ہیں نمبر ایک سپلائر آپ کو فیکٹری میں مال دے گا باقی آپ کا کام اسے ایکس ورک کہتے ہیں نمبر ٹو وہ آپ کا مال گودام تک پہنچا دے گا اسے ایف سی اے کہتے ہیں نمبر تری وہ چائنہ کا کسٹم کلئر کروا دے گا اسے ایف او بی کہتے ہیں نمبر فور وہ پاکستان پورٹ تک کا کرایا بھی دے گا اسے سی ایف کہتے ہیں اگر آپ پہلی تین میں سے کوئی پرائز لیتے ہیں تو آپ کو ایک فورڈنگ کمپنی کی بھی ضرورت ہوگی اور اگر چوتھی پرائز لیتے ہیں تو پھر مال آنے کے بعد آپ کو صرف ایک کسٹم ایجنٹ کی ضرورت ہوگی جو آپ کا سامان کسٹم سے ریلیس کرا کر دے گا ریجسٹریشن اور کسٹم کے بغیر مال منگوانا کچھ لوگ جو اتنے جنجٹوں میں نہیں پڑنا چاہتے یا شروع میں کم مال منگواتے ہیں اور ان مسائل سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ ایسی کمپنیاں بھی کام کر رہی ہیں جو مختلف لوگوں کے آرڈرز کو ایک کھٹا کر کے امپورٹ کر دیتی ہے اس بزنس کو دور ٹو دور ڈیلیور کہتے ہیں آپ اپنے سپلائر کو ہینڈی یا کریڈٹ کارٹ یا ویسٹرن یونین سے پیسے بھیج سکتے ہیں اور اسے ایسی کمپنیوں کی گودام کا ایڈریس دے دیتے ہیں کہ بس سامان ان کو بھیجوا دو یہ کمپنیاں سے اپنے دوسرے سامان کے ساتھ امپورٹ کرتی ہے اور آپ کا سامان آپ کو دے دیتی ہے عام طور پر ان کو ریٹ کلو کی شکل میں یا فی عدد کے حساب سے ہوتے ہیں ایک لحاظ سے یہ طریقہ تھوڑا رسکی سمجھا جاتا ہے بعض کمپنیاں ریٹ کم کر دیتی ہے لیکن مال آنے میں دو دو تین تین ماہ لگ جاتے ہیں کیونکہ جب ان کا کنٹینر بھرتا ہے تب ہی آتا ہے بزریا بائے ایر یا بائے سی ہوائی جہاز امپورٹ بائیسی امپورٹ سستی پڑتی ہے لیکن سامان آنے میں تقریباً بیس سے تیس دن لگتے ہیں یہ صرف شپ کے آنے کا وقت ہے باقی وقت اس کے علاوہ بائے ایر میں سامان تین چار دن میں آ سکتا ہے چائنا اور پاکستان کسٹم پر لگنے والا قیمت الیدہ ہے لیکن یہ مہنگا ہو سکتا ہے بزریا کریئر سروس یعنی ڈی ایچ ایل اگر ہلی ایکسپریس کے علاوہ کسی اور سپریئر سے چھوٹے پیکجز مانگوانے ہوں تو ڈی ایچ ایل سے مانگوائے جا سکتے ہیں ان کا قرائے زیادہ ہوتا ہے لیکن کسٹم میں نسبتاً سہولت ہوتی ہے خیال رہے کسی بھی آٹریشر میں آ کر بغیر مناسب ورکنگ کے امپورٹ نہ کریں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ چائنا سے تو ایک چیز یعنی 45 روپے کی مل رہی ہے اور یہاں 150 کی سیل ہو رہی ہے تو آپ اس صورت میں آپ چیزیں وہاں سے مانگائیں اور زیادہ زیادہ قوانٹیٹی مانگوا سکتے ہیں لیکن وہاں سے آنے اور یہاں پر سیل ہونے میں پورا ایک پروسس ہے میں آپ کو ویڈیو میں صرف بنیادی معلومات بتا رہی ہوں لیکن آپ اس پورے پروسس کو سمجھ کے ہی اس کام کو شروع کریں گے امید ہے آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے کمٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ